اپنا جو بھی کیا وہ کام مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا تو دل کرتا ہے کہ میں اور بہتر کروں یہ تو نہیں کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں جتنا میں کر رہا ہوں اتنا بہت ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنوں اس کو مینٹین کرنوں یہ میری آگے کی سوچ ہے اچھا آپ کے دیکھنے والوں کو شکایت ہے آپ سے کہ اب آپ بہت کم کم نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہے کوئی بڑے عرصے کے بعد ایک سیریل آتا ہے جبکہ لوگ آپ کو بہت دیکھنا چاہتے ہیں ہاں میں ابھی چار سال بعد میں نے کیا ہے دل لگی مگر میں کروں کیا اتنے کام کرنے ہوتے ہیں پروڈکشن بھی سنبھال ہوں اور پھر اس کے بعد فلموں کا بھی میں نے بیڑا اٹھا لیا کہ مجھے پاکستانی انڈسٹری فلم انڈسٹری کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس وجہ سے میں ڈرامے میں ٹائم بہت لگتا ہے تیس قسطے ہوتی ہیں چھبیس قسطے ہوتی ہیں آپ کو تو پتے ہی ہے اس میں تقریباً آج کل سو دن لگ جاتے ہیں اگر ایک مین لیٹ کیاریکٹر آپ کر رہے ہیں وہ نبے دن اسی نبے دن لگ جاتے ہیں تو اس لیے ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے نکالا اس سال ایڈٹ دل لگی اب اس کے بعد ایک دو سیریلز کروں گا میں لیکن سال کا ایک ہی کر سکتا ہوں سالے بھائی سال میں ایک سیریل تو دیکھیں سکیں گے اچھا ہمائیوں یہ تمام کام تو زندگی میں چلتا ہی رہتے ہیں ایکٹنگ ہو گئی یہ ہو گیا گھر میں کیا آپ کی مصروفیات ہیں یہ بتائیں گھر میں بھی کیا یہی کام ہو رہا ہوتا ہے یا فیملی کے ساتھ کیا مصروفیات ہیں گھر میں اب تو وہ کیونکہ میری وائف بھی اسی کام میں ہے تو ہم اکثر گھر میں اسی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا اس پرڈکشن کا کیا ہوا وہ کہتی ہے یہ میری پرڈکشن ہے ایسے بنے گی میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے تو بنا ہو میں میری عمد نہیں ہوتی نہ کہنے کی میں کہتا ہوں بنا ہو تو گھر میں بی رہتے ہیں لیکن گھر میں ایک سکون ہوتا ہے اپنی بات ہے رات کو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں کھانا ساتھ کھاتے ہیں اس کے بعد میں فلمیں دیکھنے چلے جاتا ہوں میرا ایک شوق ہے کہ میں وہ نیچے بیسمنٹ میں اپنے ڈیلی ایک دو فلمیں دیکھتا ہوں اور جس پہ وہ مجھ سے چڑتی ہے کہ کیوں جا رہے ہو وہ اوپر بیٹھے ہو پھر میں ایک بجے تک اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں پھر میں ایک بجے سوچیں رات کو نیچے اترتا ہوں پھر فلم دیکھنا شروع کرتا ہوں چار پانچ بجے سوتا ہوں اور پھر میں گیارہ بارہ بجے اٹھتا ہوں ایک ڈیرڑ بجے آفس جاتا ہوں اور اگر میری شوٹ ہوتی ہے تو پھر میں اس رات فلم نہیں دیکھتا اور پھر میں صبح کو شوٹ پہ چلے جاتا ہوں آفس روز جاتا ہوں آج یہاں آیا ہوں ابھی میں چاہوں گا اچھا ایک چیز دور پوچھوں گی اتنا کام کیا پاکستان ٹی وی انڈسٹری میں اتنی ساری ایکٹریس کے ساتھ کام کیا کون سی ایسی ایکٹریس ہے جو آپ کہیں گے کہ یہ سب سے زیادہ فائن ایکٹریس ہے جس کی ایکٹنگ سب سے زیادہ اچھی لگی یا جس کے ساتھ کام کر کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ جب سامنے والے رسپانس دیرا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یار یہ تو یا ایسا لگا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ اچھا کر رہی ہے ایک تو یہ کہ سب مجھ سے زیادہ اچھا کرتے ہیں کام کیا سیاتی ریان دیا میں زبر دستا اور میں سیریسلی یہ سمجھتا ہوں جو جب بھی اچھا کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس سے میرا کام بہتر ہو جاتا ہے پھر سامنے اگر آپ اچھی ایکٹنگ آپ اچھا انٹیویو لیں گی تو میں اچھے جواب دوں گا یہ بالکل ایسی ایکشن ری ایکشن کی بات ہے امید سہر مجھے یاد ہے انا بھی کیا تھا بٹ امید سہر was the first جو میں نے کیا تھا اور آپ کا رول ہم دونوں کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں اور مجھے یاد ہے مرینا ڈریکٹر تھی تو مرینا مجھ سے بول رہی تھی کہ یار یہ کیسا کرے گی جویریہ میں نے کہا آپ لے کے دیکھ لیں اس کو اور اس کے بعد اس نے مجھے بولا کہ جویریہ نے تم سے اچھا کام کیا ہمائیو اور میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا اور تم آج بتا رہے ہو مجھے کتنے سال بعد تم یہ بات مجھے بتا رہے ہو آج میرے خیال سے کہاں بارہ تیرہ سال پہلے کی بات ہے یہ کتے پرانے ہیں نا ایک دو سال کم کر لیے ہیں یہ یہ آن کوئی چار پانچ سال پہلے کی بات ہاں یہ پانچ سال چار پانچ سال تو میرے ساتھ کافی اچھی ایکٹرسز نے کام کیا چاہے وہ آپ ہوں نادیا جمیل سانیا سعید مہوش آئیشہ خان مائرہ خان میں نے ہر ایک کے ساتھ ہی ماریا واسطی میں نے سب کے ساتھ کام کیا اور they all are good سب کی اپنی اپنی strengths ہیں کسی کوئی کس طرح کی ایکٹنگ کرتی ہے سانیاں الگ کسیم کی ایکٹنگ کرتی ہے لیکن سب کی اپنی اپنی strengths ہیں اور سب بہتر ہیں کیریکٹر کے حساب سے سب نے رولز کیے ہیں اور they are very good اچھا ایک اور چیز مجھے پوچھنی تھی کہ آپ جو آگے پائی پلین میں جو پروجیکٹس ہیں چاہے وہ films ہوں چاہے وہ ڈرامے ہوں جس میں آپ خود کام کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ابھی اب ڈن یلگار یلگار ایک فلم ہے جو آ رہی ہے اس میں میں negative character کی ہے میری زندگی کا سب سے ڈرک character ہے نفرت ہو جائے گی لوگوں کو مجھ سے ہو رہی سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جان کے میں یہ دل لگی ولگی اس لئے کیے ہیں کہ تاکہ مجھ سے لوگ محبت بھی رکھیں اور وہ negative character ایک فلم ہے غازی جس میں میں اگین اس میں فوجی کا character ہے positive character action movie ہے اور ایک فلم ابھی میں کر رہا ہوں پنجاب نہیں جاؤں گی جو میری اپنی production ہے اس میں ایکٹنگ کروں تو یہ تین فلم ہیں تو heroine کون ہے اس میں آپ کی heroine ابھی اچھا نہیں بتانا ابھی decide نہیں پرسوں تک پتا چلے گا اور اس کے علاوہ جو دوسری فلم ہے اس میں ان دوروں میں میری کوئی heroine نہیں ہے اچھا میں ہی hero ہوں میں ہی سب کچھ ہو دی ہوں villain بھی میں ہوں one man show چل رہا ہے وہ فلم کی نویت ایسی ہے action movies ہیں اس کے اندر تو کب تک نیکس فلم کب تک دیکھ سکیں گے ہم کتنا عرصہ لگ جائے گا اس میں یلگار تو شاید ڈیسیمبر میں آ جائے نومبر ڈیسیمبر میں اور پھر مارچ اپریل میں پنجاب نہیں جاؤں گی غازی بھی اس کے قریب قریب آئے گی ایت پہ پھر جوانی پھر نہیں آنی پارٹ ٹو بن رہے فیب میں تو وہ پھر اگلے سال اینڈ میں آئے گا بکرہ ایت پہ اس طرح چار پانچ فلمز ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اچھا جی ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی بہت کچھ ہے شو میں ابھی تو شو شروع ہوا ہے تو کہیں مجھ جائے گا اور دیکھ کر رہیے گا سترنگی کیونکہ سترنگی رنگ رہی ہے زندگی بین کو سپورٹ کیا اس کی بھی مثال اور کہیں نہیں ملتی کیا بات ہے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان بیٹھتا ہے اکیلہ تو سوچتا ہے جتنی محنت اس نے کی ہے پہلے دن سے لے کر جب قدم نکالا تھا بہار کہ ہاں جی کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے جب سے اب تک جب وہ وہ ٹائم پیریڈ یاد کرتے ہو تو کیا وہ سب یاد آتا ہے ہر چیز یاد ہوتی ہے ہاں یاد تو رہتی ہے یا فلم کی طرح دماغ میں گھومتا ہے سارا ہاں بالکل یاد رہتا ہے سب اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا عرصہ کام کر رہے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب آپ اتنی ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے تو وہ واپس سے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار میں اتنی محنت نہیں کر رہا جتنی میں پہلے کرتا تھا مجھے ایز ای پروڈیوسر میں سوچتا ہوں ایز این ایکٹر بھی سوچتا ہوں تو پھر سے آپ کو سب یاد کرنا پڑتا ہے کہ اسی طرح کرنا ہے واپس تو پھر آگے کچھ اور ملے گا اگر آپ آپ نے اگر سوچ لیا کہ آج میں نے سب کچھ کر لی ہے اور مجھے سب کچھ مل گیا ہے تو میں کوئی بات نہیں اب میں آرام کروں گا ایسا وقت نہیں آتا ایسا وقت آتا ہے مگر آپ کو یہی سوچ کے واپس پیچھے جانا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے واپس محنت نہیں کی تو آگے کچھ نہیں ملے گا اچھا ہمائیو یہ بات تو سچ ہے کہ تم نے بہت محنت کی لیکن شادی کے بعد سمینہ نے بھی تمہارا بہت ساتھ دیا اگر وہ تمہارے ساتھ شاید بیویاں اگر ساتھ نہ دیں اور ہر وقت تورچر کرتی رہے تو شاید کوئی بھی انسان ایسی جگہ پہ پہنچ نہیں سکتا کیونکہ گھر سے جب تک آپ کو سپورٹ نہیں ہو چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو وہ وہ جگہ پہ جانا اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہو کہ سمینہ کا کتنا ہاتھ ہے بہت ہاتھ ہے اور ظاہر ہے کیونکہ میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی جب you know I was 22 جب میری شادی ہوئی جو آپ کو پارٹنر لڑکیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں اور جب میری شادی ہوئی تو میرے لئے اچھا بھی ہوا کہ میں بہت سیریس ہو گیا لائف میں کافی اچھلتا کھوٹا تھا پہلے میں تو مجھے یہ ہو گیا کہ مجھے کام کرنا ہے اور ذمہ داری سے کرنا ہے اور مجھے کچھ بننا ہے تاکہ میں اپنی فیملی لائف کو بھی چلا سکوں میں بیوی کو خوش رکھ سکوں کسی اور طریقے سے نہیں تو کم سے کم you know تو اس میں سمینہ نے کیونکہ شروع میں سمینہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس فیلڈ میں آؤں اور she was not happy جب میں ایکٹنگ کر رہا تھا لیکن آہ 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 وہ ریسپیکٹ کرنے لگی اس کام کی اور اس نے میرا بہت ساتھ دیا بلکہ پڑکشن میں کیونکہ میں نے شروع میں پڑکشن شروع کر دی تھی تو کھانے وانے تک وہ لے کے آتی تھی تو میں یاد ہوگا تو وہ اس طرح وہ خود پڑکشن میں اس نے میری help کی سہارا تو تو بنید سپورٹ بنی ہے management میں وہ زیادہ اچھی تھی تو بھئی ایک دفعہ سمینہ کے لیے بہت ساہی تالیاں بجاہ دیں بھئی کچھ دن پہلے ہمائیوں کی سالگیرہ گزری ہے اور ہم نے سوچا کہ جب ہمائیوں ہمارے شو پر آئی رہیں تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے کیونکہ میں نے تو شاید کبھی کوئی کیک نہیں کٹا ہمائیوں کی سالگیرہ پر اس کے ساتھ میں سیلیبریٹ کرتا نہیں ہوں لیکن کیک تو کٹتا ہی ہوگا وہ سمینہ وغیرہ کبھی سرپرائز میری لیے رات کو لکھتا ہے تو جی آج آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے کیک کے ساتھ ساتھ ایک اور سرپرائز بھی اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ ہم نے آپ کے بچپن کے کچھ دوستوں کو بلایا ہے بچپن کے کچھ دوست ہیں جو آج تک آپ کے ساتھ ہیں اور بھائیوں سے اچھا دوست کو ہوتا ہے انسان کا تو آج سرپرائز ہے آپ کے لیے سعید کے تینوں بھائیوں کو سلمان سعید ادنان سعید اور بابر سعید کے لیے بہت سعید آریوں کیا خواہ رہے بھائی اور ہمائیوں میرے خیالے پہلے کے ایک آتنگی آئیے ادھر آجیں ڈوڑا ہے اور پہلے تو آپ آپ سے تو میں ان کے تعریف بھی سب کو پتہ ہی ہے سب ان کو بھی دراموں میں دیکھا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنے چاہتی ہوں کہ اس موقع پر آپ کیا کہیں گے اپنے بھائی کو کیا دعا دیں گے کیا وش دیں گے کہ اسی طرح ہمارے مل کا نام روشن کریں اور اچھے سے اچھا کام کریں اور ہمیں بہت فکر ہیں ان پر ان کا بھائیوں اور تندرست رہوں میں ادنان بھائیوں میں ترقی کریں اور ماشاءاللہ پہلی بہت ترقی کی ہوئے انڈا ہے انشاءاللہ انسان کتنی ترقی کر لے اس کا ایم پھر اور آگے بڑھتا ہی جاتا ہے بہت دلو اور انسان سوچتا رہتا ہے بابر آپ کیا کہیں گے یہ ملک کا احساس ہے یہ سب جاننے والے ہیں آپ لوگ شکریہ ملک کے لئے بہت کام کرنا ہے ہم کو ملک کا نام تروشن کیا ہے نا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں کیا ہے انسان اور کرنا چاہیے انشاءاللہ اور ہماری بھی دعا ہے ملک ہے تو نام ہوتا ہے ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بارٹی بنائیں گے ہم لوگا اور ہماری بھی دعا ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں یہاں پر یہ سارے آپ کے فین ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو رہا کہ میں فین نہیں ہوں چاہے وہ بڑی ہو چاہے جوان ہو چاہے بچی ہو چاہے کوئی بھی ہائے ہائے کتنے خوش ہو خوشیاں دیکھ لیں ان کی تو ان سب کی دعائیں بھی ساتھ ہیں اور ایکسپرس کی ہمارے سترنگی کی تیم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالی میں تو چاروں کا کہوں گی کہ چاروں بھائیوں کو اندر محبتیں قائم رکھے آپ لوگوں کو ایک ساتھ رکھے اور آپ لوگوں کو بہت ترقی دے جس جس فیڈ میں آپ لوگ کام کریں اور ایک ممبتی رہ گے یہ اس کو بہن بجھا دوں اور آپ کٹیں گے آجے ذرا کاریب پری باریاں سارے اوپس کتنان آجو یہ آپ کی بیردے سیلیویت ہو رہی ہے ہماری باردے تو یو ہماری باردے تو یو ہماری باردے دیا ہماری 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 ہمار موسیقی 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 کی تربیت کرتی ہے لیکن جو تعلیم دیتا ہے وہ دوسرا باپ ہوتا ہے تو یہ ٹیچر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہمارے بہت بڑا نام ہے ہمارا لے دیتیوں چلو پی آئیے سے بھی منسلک رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ شعبہ کیوں چنا تو بڑی مشکل چیز ہوتی ہے کرنی بہت مشکل بہت مشکل اور ہمارے بچوں کو بہت زورت ہے جو چوچ وہ میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں تمام چیز ہے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اب سوچ لیں کہ کیا میار ہے ہماری لائف کا ہمارے بچوں کا بہت فیوچر ان کے ڈاک ہیں لیکن اتنے بریلینٹ ہیں وہ کہ ہمارا اگر ان کو تھوڑا سا کچھ آپ دے دو تو وہ آپ کو کیا بنا کے دے دیں گے بلکل بلکل چھیک بات کی اور بچے کیا بڑوں کے دماغ بھی ہمارے عجیب سے ہی ہو چکے ہیں جو جو چیزیں انٹرنیٹ پر آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں بہت بہت سوڑا ہے بچوں کا لیک آف پیرنٹس کی جو جو ان کو ایک صحیح پروائید کرنا چاہیے ان کو وہ چیز وہ نہیں دے پا رہے ہیں بلکل بلکل پیرنٹس نہیں دے رہے ہیں اب وہ اپنے کاموں میں لگے میں وہ ڈراما دیکھ رہے ہیں تو وہ بچہ الگ ہے بچوں کی الگ دنیا ہو گئی اب ویسے اچھے جب آپ لوگ بچے تھے تو آپ لوگ کی کیا لائف تھی کتنا لڑتے تھے کتنی مار پیٹ ہوتی بچوں کو تکھاتے تھے کیونکہ بہن تو کوئی تھی نہیں سارے بھائی بھائی تھے مار کھائی اب بھائی سے فادر سے مار کھاتے تھے اسی طرح جیسے سب بچے شرارتے کرتے ہیں یا کھیل کود میں زیادہ توجہ ہوتی ہے میں سب میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا اپنے پیرنٹس سے مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ سب اتنا نہیں ڈرتے تھے کیوں بھائی تم نے کیوں نہیں ہم ڈرتے تھے لیکن ڈرتے تھے کم ڈرتے تھے سب سے زیادہ شیطان کون کون ہے سب سے زیادہ شیطان بابر تھا بابر تھا بابر تھا ہاں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوا گھر میں اکثر ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں گلتی کوئی کرتا ہے اور الزام تو ایسا کون بچہ تھا تم لوگوں میں جس پہ الزام لگا دیا جاتا تھا کہ اس نے کیا ہے اور وہ پٹ رہا ہوتا تھا پتہ نہیں میں شریف تھا آپ شریف تھے اچھا یہ شریف تھے یہ کہہ رہا ہے یہ سماؤ بابر زیادہ میں شریف تھا نہیں جس کو پٹتی تھی ماں اچھا سمجھے رہا بابر صاحب میں لیکن کائنڈ آف یہ لادلا یہی سب سے ہوتا تھا اچھا یہ شرارتی بھی تھا ایک تو کہا ہی جاتا تھا یہ سب سے زیادہ گوڈ لکنگ تھا اور گورا چٹا زیادہ تھا اور سماؤ اس کو گھر والے زیادہ پسند کرتے تھے اس وقت ایسا ہی لگتا تھا اور اس کی ساری باتیں مانی بھی جاتی تھی یہ مجھے لگتا تھا اچھا میں بڑا تھا اور بس یہی کسی طرح سوچتا تھا کہ میں زیادہ اچھے طریقے سے پڑھوں اور میرے اببو مجھے نہ مارے مجھے بھی اببو سکتے بہت اتنے ہی پسند کریں ہاں بہت سکتے اور ابھی بھی وہ ہیں اور ابھی بھی سکتے ہیں اور میں ابھی ان سے ڈرتا ہوں لیکن یہ کہ جائر ہے اب وہ بہت زیپ ہو چکے ہیں طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے لیکن ان کے اندر ایک جو گرج ہے وہ آج بھی ہے جب آواز نکالتے ہیں تو بس سب ہم کام جاتے ہیں طبیعت نے کہا چھوٹے تھے سلمان سارے کام تم کرتے تھے گھر کے نہیں نہیں ہوتا ہے نا جسے کھو کام ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا آتا ہے وہ سارے کام وہ کر رہا ہوتا ہے نہیں یہ تو بلکل نہیں چھوٹا آگی جس کو چھوٹا کرتے ہیں گھر کا نہیں کرتے تھے تم کرتے ہوگے شکل سے لگ ہی پلے میں آئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کام کی ہی کرتا تھا سمان اب بہت کام کرتا ہے اب وہ بہت خیال لگتا ہے وہ بھی کام جو ہے وہ بھی کسی پلے میں آئے ہیں ہاں وہ بھی شروع میں سب سے پہلے آئے میں نے امریکہ میں ایک پلے کیا تھا تم ہی تو ہو اس میں ایک اور بھی پلے تھا اس میں بھی آیا تھا پھر وہ چلا گیا اس کو گئے وقت دس سال سے وہاں ہے اچھا تو اب یہ خیال رکھتے ہیں اچھا کچھ سوال آتھ ہیں میرے پاس اور ان سوالوں کے جواب ان تینوں سے ہم نے لے لی ہیں ٹھیک ہے اور وہ سوال ہم میں آپ سے پوچھوں گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھائی آپس میں ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ کیوں خوش ہو رہے ہو خوشیاں منائی جاری ہیں ہر بات پر تالیاں بجھ رہی ہیں مزے آ رہے ہیں سب کے اچھا جی پہلا سوال ہے کہ آپ کا پسندیدہ کلر کونسا ہے میرا بلاک بلاک تو جی سلمان نے جواب دیا بلاک ادنان نے جواب دیا بلاک بابر نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا جو بھائی دونوں کے جواب صحیح اچھا جی کھانے میں کونسی ڈش سب سے زیادہ پسند ہے بریانی بریانی تینوں نے بریانی بولا ہے واہ بھائی یہ تو بڑا مزا آ رہا ہے ہمارے گھڑے کو تو ہسنے کا موقع ہی نہیں مل رہا اچھا گھومنے کے لیے کونسی جگہ پسند ہے گھومنے کے لیے مطلب مل سے باہر مل سے باہر مل سے باہر مجھے نیویورک پسند ہے ویسے نیویورک پسند ہے اچھا بھائی سلمان نے کہا کہ جہاں کام ہوگا وہی جگہ پسند ہے جب آپ کام سے جاتے ہیں کہیں اتنان نے کہا کہ ہر جگہ اور بابر نے کہا کہ کوئی بھی جگہ رومیٹک ہو بس چھوک میں نے سین فرانسس کو کہا تھا آپ نے سین فرانسس کو کہا آپ نے کہا جہاں کام ہو امریکہ میں اچھا جنہ میں سین فرانسس کو میں اچھی جگہ ہے وہ بھی رومنٹک جگہ ہے بڑی ہے یہ زیادہ اچھی بات دی ہے اچھا جی ہمائیوں ناراض ہو جائے تو کیسے مانتے ہیں آپ کیسے مانتے ہیں میں ناراض ہوتا ہی نہیں ہوں اچھا سلمان نے جواب دیا کہ ناراض ہوتے ہی نہیں ہیں ادنان نے کہا امی مناتی تھی پہلے بابر نے کہا ناراض نہیں ہوتا ہے اچھا جی نیکسٹ سوال ہے کہ سب سے زیادہ کس بھائی سے پیار کرتے ہیں ہوئے ہوئے مشکل سوال آگے دین دین آپ کسی باپ سے پوچھیں کہا کس بچے سے پیار کرتے ہیں وہ تو ہے سبی سے ہے اور دوسرا یہ کہ ان سب کو ادنان اور بچپن میں زیادہ اس کے ساتھ میرا کیونکہ یہ میرے تقریباً میری برابر کی ایج کا تھا تو اس کے ساتھ میری زیادہ دوستی زیادہ رہی ہے ان کو ویسے کھلایا ہوئے تو ایک ہی لیول ہے سب کا جس میں کوئی بھونی نہیں سکتا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا سلمان نے بولا گا مجھ سے سلمان نے کہا مجھ سے بابر نے کہا سلمان سے ادنان نے کہا سب سے تو پھر ادنان کا جواب درست ہو ادنان کیلئے بہت سوال ہے ادنان کیلئے بہت سوال ہے اچھا میں اسے دو کا خیال ہے سلمان سے بابر نے کہا سر آزو نے کہا مجھ سے تم نے کتنے جلدی بولا اس نے کہا مجھ سے غلط تو نہیں کہا مجھ سے مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت چھوٹا تھا جب ہم پیر بنا ہوا تھا تو میں اس کے ساتھ ساتھوں پتا جب چھوٹوں کو اس میں کھلٹا تھا جب یہاں دل کو ایسے ہوں یہاں بچپر نے اس کی باری بھی نہیں آتے ہوگی کھیل کے داران میں اس کے ساتھ بہت کلوز رہا ہوں ہر جگہ مجھے ساتھ لے کے جاتے تھے اور ابھی بھی شوپنگ ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں جوٹا تھا جیادہ سے ڈیفرنس بہت تھا اس کو گودھ میں بھی کھلایا ہے ایک طرح سے تھرٹین پورٹین یورول تو یہ اس وقت پیدا ہوا تھا اور اس وقت اس کو گودھ میں بھی کھلایا ہے اس کو گودھ میں بھی کھلایا ہے میں سے ایک دفعہ مسجد بھی چھوڑ کے آگیا بھول کہا میں اس کو بکے گیا مسجد جمعہ کی نماز میں بھول کہا یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلہ تھا میں نماز پڑھ کے دعا فانگی واپس گھر گھر پہ گھر پہ سب پوچھے سلمان کیا میں تو اس کو مسجد ہوگا اچھا ویسے ہم نے سنائے کہ آپ کو بھولنے کی بڑی عادت ہے ہاں مجھے ہے شروع سے کافی وہ بیسکلی کیلس ہوں شکر ہے سمینہ یاد ہے ہاں اس کو بھولو وہ پیچھے سے آجاتی ہے اچھا ہم نے سنائے کہ آپ کو پائلٹ بننے کا شوق تھا پہلے جی تھا اگر جہاز اڑاتے تو کیا کرتے ہاں 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 اچھا آخری سوال آپ کو کس بار پر غصہ آتا ہے آم مجھے میرے خیال سے جھوٹ پر غصہ آتا ہے جھوٹ پر غصہ آتا ہے ہاں 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 بس ہاں 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 ادنار نے کہا بیٹو کی بات پر غصہ آتا ہے اور بابر نے کہا کہ نہیں آتا اس کا مطلب نہیں آتا ہاں ہاں کیوں گھتا ہاں تم پہ آیا بھائی غصہ آتا ہے ہاں یاد ہے انا میں غصہ کم آتا ہے لیکن جب آتا ہے تو کچھ زیادہ ہی آتا ہے جب آتا ہے تو بہت براتا ہے آتا ہے تو بہت براتا ہے اور جی ایک گانا آپ چاروں کے لئے شبی ہمارے ساتھ موجود ہیں گانا گائیں گے آپ چاروں کے لئے آج زہرے شو آج ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں بجائے گا اور دیکھ کرئے گا سترنگی کیونکہ سترنگی رب رہی ہے زندگی ویلکم بیک جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ یہ کچھ فینس بیٹھی ہیں جو آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں تو کس کے پاس مائک ہے سب سے پہلے کون بات کرنا چاہے گا جی نام بتائیے پہلے اسلام علیکم ہمارے ساتھ میرا نام عربا ہے جی جی والیکم سلام ہمارے ساتھ آپ مجھے بہت پسند ہیں اور مجھے اتنا شوق ہے مطلب اتنا کریز ہے آپ سے بات کرنے کا اور آپ کے ساتھ کام کرنے کا مطلب جب آپ کا ڈراما آتا نا دل لگی تو مجھے پاگل آتا ہوں جب میں آپ کا ڈراما دیکھتی ہوں نا دل لگی تو میں پاگل ہو دتی ہوں میرے گھر والے کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے تبھیں کہتی ہوں بس دل لگی آگیا ہے ہماریو آگیا ہے کام کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کام کام میں نے کرنا چاہتی ہوں بھر ہرن لے نا ان کو آپ اگری ہرن لے ہی ہوگی بس مجھے جو ہے نا ہماریو سعید کے ساتھ ہی کام کرنا ہے اچھا اپنے دیالوج وغیرہ بول کے دکھائیں اگر آپ ایکٹنگ کرنا چاہتی ہیں آپ کو آتی ہوگی نا ایکٹنگ پر تھوڑی بہت بس میں اممہ اممہ آپ کے ساتھ ہی جو میری ماں بولے گی اممہ جی بولے اممہ جی بولے یہ کیا تھا دل لگی یہ میری ایکٹنگ کی ہے آپ نے کی دینا ایکٹنگ دل لگی میں اممہ جی اممہ چھوڑو اچھا امم کی انہلا خود بول گئی ہے وہ نہیں نہیں آپ ایسا آپ فرص کریں کہ آپ کا ہمایہ کے ساتھ سین ہو رہا ہے کوئی ٹھیک ہے اور آپ نے ان کو بس یہ کہنا ہے کہ میں جو ہوں وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے تو آپ کس طرح بولیں گی ہمائیو بس مجھے آپ کے بنا اور کسی کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا صرف آپ کے ساتھ کام کرنا ہے اممہ جی بہت آپ سلیکٹ ہیں بھئی اچھی ایک دیگی ہے تمہیں ہمائیو لینا لے میں ضرور لے لوں گی اچھا جی اور کون ہے آپ ہیں آپ کو کیا کرنا ہے مجھے ہمائیو ساید بہت پسند ہے اور میں آپ کے لیے پورٹری پڑنا چاہتی ہوں اوہیو سا بردرس تم نہیں جانتے ایدر آو نا ایدر کریب آو نا تھوڑا سا انہوں نے بھی دور بیٹھے بہت ایکٹنگ کر لی ساری نام کیا ہے پہلے نام بطا میرا نام سنیا ہے سنیا جی سنیا ایسے ٹھیک ہے کریب سے دیکھ لو تم نہیں جانتے کہ تم کیا ہو دھوپ میں گھنے پیڑ کا سایا ہو دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا نگمہ ہو سبح کی تنہائیوں میں کھویا ہوا چاندنی راتوں میں چھڑکتی ہوئی مینہ ہو بلندیوں پر جولے جائے ہو زینہ ہو تم پہ زاہر ہی نہیں کچھ بھی حقیقت اپنی دیکھ لو میری نکاحوں میں حقیقت اپنی شام ہو کے سہر ہو چاند ہو کے ستارہ ہو تم سے روشن کی جہاں تم روشنی کا استیارہ ہو دکھانا بڑا دکھانا بڑا اچھا آزا بردرس یہ تصویر اپنی لگائی ہے نہیں چلے جی ہمائیو کیسے لگی آپ کو شاہری بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی یہ میں رکھ کے یہ ہمائیو کا دے دوں گی ٹھیک ہے آپ کی طرف سے چلے جی بہت سائی تالیا شاہری آپ کوئی رہ گیا باقی کوئی اور باقی رہ گیا آپ بھی ہیں اچھا دیجئے ہمائیو سائید میں آپ کی بہت بڑی فان ہوں اور میں آپ کے ساتھ پرفارم کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سانگ پر تیس کہیں گے ہمائیو سہید کے پوز ہمائیو سہید ہمائیو سہید ہمائیو سہید ہمائیو سہید نہیں نہیں جی ہاں جی ہاں جی ہاں نہیں پہلے بولو ہاں یا نہیں کونسا گانا سیلیکٹ گیا ہے کوئی سابی کوئی سابی لگا دو لگا دو مائک رکھ کے آجائے مائک رکھ کے آجائے مائک رکھ کے بیوٹی پل کر گئی مائک رکھ کے آجائے ایک کا نام ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھیں گے تینوں میں سے کون صحیح جواب دیتا ہے یعنی جس کے دو جواب ہوئے ایک ساتھ ایک جیسے اس کا مطلب وہ صحیح جواب ہے اور جس نے غلط دیا اس کوانتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے نام ہے آپ لوگ کے در آنا پڑے گا تھوڑا سا کشت کرنا پڑے گا آجائے تینوں بابر ہم دونوں مل کے ان کے مزے لیں گے یہ یہ امائیو کی نام ہے یہ سلمان کا اور یہ تمہارا ادناان کا ٹھیک ہے آئیے یہ آپ کا دیکھ لو کہاں کہاں کون کون سے نام لکھے میں ادناان امائیو اور سلمان ٹھیک ہے تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا امائیو دیکھ کے تھوڑا پیچھے کہ کس کے کتنے جواب صحیح ہوتے ہیں ٹھیک ہے تیار ہیں آپ لوگ سوال نمبر ایک آپ تیروں میں سے سب سے زیادہ دل پھر کون ہے ادنار نے کہا ہمائوں ہمائوں نے کہا ہمائوں اور سلمان نے کہا ہمائوں اور سلمان دونوں جواب کرس اچھا جی تیروں میں سے سب سے زیادہ گفت کس کو ملے آج تک ہمائوں ہمائوں جواب کرس اچھا جی لڑکیوں کا کریڈٹ تیروں میں سے سب سے زیادہ کس نے ڈلوایا فون میں لڑکیوں کے فون میں کریڈٹ کارٹ سب سے زیادہ کس نے ڈلوایا تیروں میں سے جواب دو جواب ہمائوں نے کہا سلمان ادنار نے کہا ہمائوں اور سلمان تو بزد ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں زندگی میں کبھی نہیں ہوگا نہیں ہوا چلے نہیں ہوا ہوگا اچھا جی تیروں میں سے سب سے زیادہ سلفش کون ہے بتاو نا نام بتاو ہمائیں نے لے لیا نام پیچھو دوڑا میرے پاس جو دو نام دونوں سلفش دیں گے تین نام ہے تین نام ہے تن میں پاس پیچھے اس کے پیچھے نام ہے سلمان کے پیچھے دونے ایک جیسا جواب دیا تم بھی دے دو جواب میرے نام کم ہے نام کم ہے پیچھے دو کا نکھاو ہے نام ایک ادنار کا نام رہ گیا اور وہ ہی نہیں لے رہا کسی کا نام بتاو نا ادنار نے جواب دیا سلمان جبکہ ہمائے اور سلمان نے جواب دیا ادنار دونوں جوٹ گے رہے ہیں سلمان کیانے جوٹے نو نو آپ سے پوچھوں گی کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے لو وہ تو کہہ رہے تھے اس مقابلے میں میں نہیں ہوں اچھا جی تینوں میں سے سب سے آدھا گل فرنس کس کی ہیں یا کس کی تھی ہوا کرتی تھی چلو سب سے آدھا گل فرنس کس کے پاس ہیں کیا سوال ہے جواب دو نا ہمائے ہی ہلو جواب دیا ہاں ہاں خجاہ کیا رہے ہیں تم جواب ہی نہیں دے رہے جواب سب کی ہوتی ہے اس کی ہوگی سلمان جید گیا جلے بھئی اس میں تو سلمان جید گیا تینوں نے ایک ہی نام لیا ادنار نے بھی ہمائے سلمان نے خود اپنا نام لیا اچھا بچپن سے لے کر آج تک ایک دوسرے کے کپڑے بغیر بتائے کون پہن کر بھاگ جاتا تھا ادنار اتنا سوچتا ہے ہاں جلدی ہاں 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 سلمان نے کہا سلمان ادنار نے کہا میں ہاں ادنار میرے کپڑے پہنتا ہے میں ہمائے بھائی کے پہنتا ہوں جاکٹ بھی ہمائے بھائی کی اس کا مطلب ادنار سلمان ہی اپڑے پہنتا ہے ہمم تو تم نے اپنا نام کیوں لیا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پہنتا ہے ادنار سلمان کہہ رہے ہیں دیکھا کسی لڑے کروائیں میں نے تینوں میں تو میرے پہن کے بھائی جاتا ہے یہ اچھا جی ایک اور سوال تینوں میں سے سب سے زیادہ کنجوس کون ہے ہاں 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 مفرلہ ہاں 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 اس نے سلمان کا نام لیا سلمان کا نام لیا اس نے اسے کیا صحت ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ دو مل کے جھوڑ بول رہے ہیں وہ گستے میں آگے سیریز ہو گیا ہے وہ کبھی نہیں لے گا اس نے لیا سلمان کا نام کہ سلمان کنجیوز ہے اچھا جی تینوں میں سلطان لڑتا کون ہے لڑا کا کون ہے اس میں ہمارے اور خشکوز ہے ان یہ مختلف ہے اچھا جی تینوں میں سےشاب سعادر کیرنگ کون ہے ہماری ہے جواب دو اتنا تباوے جواب ہی نہیں دینا حمایہ نے کہا سلمان سلمان نے کہا سلمان ادنان نے کہا میں ادنان سلمان بہت حسر ہے تمہارے پر حسر ہے سلمان اس نے کہا سلمان حمایہ نے بھی کہا سلمان تم نے کہا بہت و ادنان اچھے جی بچپن میں ابو سے سب سے زیادہ مار کس کو پڑی ہے ویسے اس کا جواب ہو چکا ہے پہلے آپ تینوں میں سے کس کو پڑی ہے چلیں مجھے بھی وہ پڑی ہے لیکن تینوں کے جواب درست ملکل صحیح جواب اچھے جی تینوں میں سے کھانا کھانے کا شوکین کون زیادہ ہے یہ بھی یہ بھی سب سب نے ساری اٹھالی ہے سب ہیں تینوں نے سب کے نام اٹھالی ہے مائے نے بھی دونوں تینوں نام انہوں نے بھی دونوں تینوں اور انہوں نے بھی تینوں کے جواب بالکل صحیح ہو گئے اور ایک سوال آرہ گیا ہے فضول خرچی کرنے کی عادت کس کو سب سے زیادہ ہے یہ سکوڑا رہا ہے مائے کا نام آیا بہت سائی تانیہ تینوں بھائیوں کے لیے ادنار آپ کے کتنے جواب غلط ہوئے ہیں چار جواب غلط ہوئے ہیں باقی سارے جواب کے سائے ہیں اس کا مطلب تم نے سب سے زیادہ جھوٹ بولا ہے تین نے کریٹیریا بنایا ہے اس نے غلط صحیح گا پلاننگ کی تھی ہم نے تمہارے خلاف ادنار کہتا ہے کہ یہ کون کہتا ہے کہ یہ دونوں صحیح ہیں میں صحیح ہوں انہیں کہا کیرنگ کون نے سب سے پہلے اپنا نام برائیوں میں دوسرا کے نام کیرنگ میں اپنا نام اپنی کیر سب سے زیادہ کرتا ہے وہ اپنی کیر سب سے زیادہ وہی کرتا ہے اچھا یہ تو اچھی بات ہے بابر آپ بتائیں جتنے جواب سے انہوں نے صحیح دیئے وہ صحیح ہیں بالکل صحیح ہے چلو بھئی ہمائیوں کے اور سلمان کے جواب صحیح ہیں بابر نے جواب دے دیا ہو گیا بھئی تبارہ گام تو اور جی ایک اچھا سا گانا سنتے اور کیونکہ پروگرام اٹھتا تھا ویلکم بیک جی واپس آ چکے ہیں اور ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی اور ہے جو کہ سلمان اور ادنان کے لیے ہے آپ لوگوں کو میں ایک تصویر دکھاؤں گی الگ الگ چھیک ہے اور آپ نے کوئی بھی پانچ نشانیاں بہت فیمس لوگ ہوں گے ان کو سب جانتے ہیں کوئی پانچ نشانیاں بتانی یا ان کی کوئی ایکٹنگ یا کوئی نکل کر کے بتانی ہے اور ہمائیوں نے اور بابر نے گیس کرنا ہے کہ وہ کونسی پرسنیلیٹی ہے ٹھیک ہے ایکٹنگ کے گوھر دکھاؤ آج یہاں پر اچھا جی تو سب سے پہلے سلمان کا کرت کرتا ٹھیک ہے سلمان آجو اچھا آپ کو میں تصویر دکھا دیتی ہوں اور باقی لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے ایکٹنگ کے گوھر دکھاؤ آج یہاں پر مجھے کیا بتا ٹھیک ہے بولنا نہیں ہے موسے آگئی نظر سب کو چلیں جی اچھا پانچ نشانیاں مجھ سے پوچھیں گے یہ پوچھیں گے آپ بتائیں گے کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے بھی بتا سکتے ہیں پاکستانی ایکٹر ایکٹر ہے ایکٹرس ہے پرانی ہے دس سال پرانی ہے آپ بھی نئی ہے دس سال پر ایکٹرس ہے ایکٹرس ہے ایکٹرس ہے ایکٹرس ہے اور کچھ نشانی بتا سکتا میری ایروین آئی ہے کنی آئی ہے کیا میری ایروین آئی ہے کبھی ہاں ہاں بہت آئی ہے بہت آئی ہے مہینو ہاں 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 سمینہ پیر دادا نہیں نہیں تو کچھ تو اس کو بڑے کچھ تو بتاؤنا کیا تم بتا سکتا سکتا دس سال پرانی آئی ہے بہت آئی ہے بلتا سکتا سکتا نہیں بولتا ہے وہ کیسے اس لیے بہت سویت سی ہے بہت جس سنیہا ساہید نادیا جمیل ماریا واستی سارے مہین آئی ہے کچھ تا ایکٹرس ہے تو وہ بہت قریب ہے آپ کے تقریب ہے قریب ہے فیملی میں مطلب ان بہت ہے بہت اچھی دوست ہے اب تو یہ بھی دوست ہے کیلے یہ بھی دوست ہے بتاونا کچھ نہ کیسے بولتی ہے ان کا ایک ڈراما بھی چل رہا ہے بہت بڑا ہٹ ہے ان کا کریکٹر بھی بہت مشہور میں بھی شہد ایک ڈراما ایک اور ڈراما ہے میں بتاو ایشا خان ہاں بہت بیلکل ہو سکتی ہے جانتا ہے اس کو mann وہ دکھا دیکھتے ہو میں بتاو Goten اسے بات کرسکتے ہیں یہ سمس کو عم CUDA دا ہے ایرے واقع ہے مرے بات کرسکا مثل ایک نلو سلمان ملتا ہے یا تیرے باتنا میں مشکل ہوں مشکل کے مارے چشما ہے گلاسیز ہے کسی کے پاس چشما ہے بہنتا ہے یکر کے یاسر کبھائی پاکستانی نہیں آہا رہا ہے میں سمجھ گیا رجنی کان رجنی کھو میں تکہلی ہی کھڑا رہا ہوں بیٹھ روٹ آجو انان آجو تم بھی اب انان کی بار یہ دیکھ رہا ہوں تم نے بتانا نہیں ہے کس کا بہت رہا ہوں ایسی ہی کرنے تو ایسے چلے ایسے چلے ایسے چلے ایسے چلے ایسے چلے نوبر ایسے پاکستانی نمبر ایسے نمبر ایسے روات خان نہیں سیصل پورشی ایسے 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 ایک ترے میں مشکر ہے نیچ رکھلا کیا بول ہے بول تو دی امید اس کس بات پر تمہیں پودل چلا گے اس نے بول ہے نیچ رکھل نیچ رکھل نیچ رکھل ایک تنگ اچھا پھر چلا گیا یہ اگر ملتا ہے جس ایک ملتا ہے میں تم لوگا دکھاتے ہیں اس 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 کے ایک فلم آرہی ہے اس میں اس نے اس طرح سے ڈیلوک بولا ہے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتا ہے تمہارے جیسے اور ایک میرے جیسے مجھے دونے ہی پسند دیں گے ہاں 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 شور بھی وہاں پر ایک بہت سے يا جب آپ جایئے پاکستانی پورانی ایک بمرٹر سیا ہے پورانی ایک برات پوران بورد ایک بیورینس اچھی سٹیلیش بنیاری سٹیلیش ملکا سامینہ پیرزادہ ها سامینہ پیرزادہ ملکا سایی مغبیرٰی بابرنے ملکا سامینہ پیرزادہ بابر نے بتایا ہے بھئی ہے تو اچھا جی عباس کی观点 yo والدینس پاوریان LAUG پاکستانی پاکستانی اور اگر Jin اور انڈیا میں بھی فلم کرنے گئی بھی ابھی ایرو کا نام بتا دوں کس کے ساتھ اور بہت اچھی مکری بھی کرتی ہے لے کا نام بتا سبا کمال سبا کمال ہو گیا کوئی ایک تو ایسا ہو جو گیس نہ کر سکے ابھی پاک کمال ہوگی ایرے اس میں بھی کامی دے کمال ہوگی کسی کرتی ہے کسی کرتی ہے که سال یہ کہنت پر کرتی ہے کمی دے کنی دے کارا ایکٹریس آی ایکی بڑی اینکر ہے ایکٹریس ہے آی ایکٹر پہلے رہی چکی ہے آی بہن خیلی نہیں کتی ہے ابھی نہیں کتی ہے اینکرکتی ہے شناز شک مرینہ خان ایرے کنی دے کارا ایکٹر ہے آنکر ایکٹریس تھی پہلے اب ہوسٹ اچھا اچھا پوستنگ میں سٹارٹ ہی سمجھ لے اس نے کیا تھا بشران کے بات سارے شوز شروع ہیں بشران ساری نہیں کوئی ایکٹن کر کے بتاؤ یار ایکٹن ہی اس کی بشران ساری کا تچ ہے نادیا خان نادیا خان نادیا خان کوئی تو نہ ہو خان اچھا جی اچھا جی یہ ہے کہ میرے باہم بیٹھ کے دیکھیں یہ ارہی ہے نا یہ یہ جو مطلب ہی سرمان جبیر ہے جلیل اچھا جلیل نہیں جواب درست ہے بھائی وہ ہسی ہے وہ ہسا ہے نا اچھے ایک طبا پھر ہسی ہے بتاو میں سے جویریہ ساود میں سے عجیب سی بات ہے جتنے بھائی ہیں آج پتہ ہے مہی تیم کے ساتھ کیا ہوا ہے کل جس کو بھی فون کرے کہتے ہیں یہ تو ہمائیوں ہیں ہم نے ہمائیوں کو فون ملا دیا ہے سب کی آوازیں ایک جیسی ہیں کیا چکر رہی ہیں سب مجھے کہہ رہی ہیں جیسے بھی ہاں بہت ملتی ہے بہت آواز ایک جیسی سب کنفیوز ہو رہی تھی کہ ہم نے دوبارہ ہمائیوں کو فون ملا دیا ہے سب کی آواز ایک جیسی تھی اچھا جی چھوٹی سی بریک اور ہمارے ساتھ رہے گا مزے آرہے ہیں آپ لوگوں کو پہلے یہ بتائیں کتنے آرہے ہیں ہم سب بھائیوں میں میرا نمبر تیسرا ہے ایک ہمائیوں بابر پھر میں پھر ادنان اور سلمان باقی میرے جہاں تک ریو ریویوز ہیں سب بھائیوں کے لیے ان میں سے ہمائیوں کے لیے ہمائیوں ہمائیوں تو ویری ہمبل گائے اور دوستوں کا دوست ہمائیوں ہمائیوں تو اللہ میاں کی گائیں اگر آپ اس کو بولیں تو وہ غلط نہیں ہوگا بہت ہی شریف ہے ہم سب بھائیوں میں باقی بابر بابر ہماری فیملی کا ہیرو ہے سپر ہیرو ہے بلکہ اور اس کے جتنے دوست میرے خاصے ہوں گے ہم لوگ کے نہیں ہیں اور اگر کوئی بھی اس سے ملتا ہے اس کو فوراں وہ یا تو یہ اپنا دوست بنا لیتا ہے یا وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے باقی میں ہمیشہ ہستا رہتا ہوں اور ہساتا رہتا ہوں باقی ادنان ہے ادنان وہ توٹلی اوپسیت وہ تھوڑا سیریس ہے اور مزاق بلکل برداشت نہیں کرتا کم از کم میرے تو نہیں کرتا وہ برداشت سلمان سلمان ہی جس لائک میرے میری بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے سلمان سے جاویریہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے آج کے شو میں انکلوٹ کیے جو کہ یہاں ہے یہاں ہے تو میں نے شکریہ اور ہیپی تو ہنگیو فر دہت آپ کا اور آپ کی ٹیم اور آپ کے شو سترنگی کا ہاں جی واپس آگے ہیں اور ہمائیوں آج ہمارے ساتھ موجود تھے ہمائیوں آپ تم کو مزایا ہے ہمارے شو میں یہ نہیں آیا بہت آیا صحیح بتاؤ نہیں سیریسٹی پتہ نہیں لگا ٹائم کا ادنان مزایا ہاں 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 بہت مزایا ادنان تو شو کے بات ہوتا ہے کہ مجھے کتنا مزایا ہے بابر آپ بتائیں انجوائی کیا آپ نے بلکل وہی سیم ورڈز ٹائم کا پتہ نہیں چلا سلمان بلکل سلمان نے اتنی نراز کی سے کہا ہے نراز کیوں گائی میں نہیں میں نہیں ہوں نراز اچھا جی پروگرم کے بعد ختم ہو گیا ہے کوئی ایک بات اچھی سی آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ابھی چودہ اگست گزرا ہے اور ہمارے لیے ہر دن چودہ اگست کے برابر ہونا چاہیے اور ہر روز ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے پاکستان دے آزادی کا دن آزادی کا دن جب بھی آزادی ملے اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے صحیح بات ہے جس دن بھی مل جائے بابر آزادی ملک سب سے پہلے اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے ہے نا بہت پیچھے ہم نہیں باک گئے ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کیا ٹی وی پر جب سکرین لگاو کوئی مر گیا کوئی مر گیا کوئی بم پھٹ گیا اب تو ہمیں عادت ہو گئی نا اب تو جس دن خبر نہیں ہے ہم کہتے ہیں آج کچھ ہوا نہیں آزادی نہیں ہے نا آزادی جب ملے تو انجائے کر لو بالکل سلمان تم بہت حصر ہو اب تمہاری باری ہے وہ آزاد ہے کیونکہ سلمان کی شادی نہیں ہوئی اس لئے سلمان آزاد ہے آئی ہوپ کہ ایسا وقت آئے ہماری زندگی میں کہ ہم لوگ بھی بالکل آزادی سے گھومیں اور پوری ہمیں سیکیورٹی ملے اور مینٹرلی ریلیکسڈ ہوں سب بہار نکل کے جب بھی گھر سے بہار نکلیں وہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں ہے اور ادنان آپ کیا کہیں گے وہ خوش رہیں اور خوش رکھیں سب کو دوسروں کو بھی رہنے دیں خوش رکھیں سب کو اچانا کیا رہا ہے ویسے میں نے ایک چیز دیکھئے کہ سلمان آدنان کم نظر آتے ہیں آپ کی پروڈکشن میں بہت میری ہی پروڈکشن میں نظر آئے ہیں جب بھی آئے ہیں اچھا یہ پروڈکشن میں تھے تو ایکٹنگ ان کا شوق نہیں تھا تو ہیس نوٹ ایکٹر بیسی کلی ہیس ایک پروڈیوسر ہیس ایکٹر اور انہوں نے دس آٹھ دس سیریلز کی ہیں سارے میری پروڈکشن میں کی ہیں اور ایک دو باہر سے کی ہیں ابھی ریسنٹلی ان کا ایکسپریس پہ چل رہے ہیں تو شاید وہ میری پروڈکشن کا نہیں ہے اچھا اور ایک دو مجھے پتہ بھی نہیں کون سے باہر سے کی ہیں ایک دو کی ہیں بس صحیح چار ایک ہمارا بھی چل رہے ہیں لیکن بارہ تیرہ جو ہے نا اس نے میرے ساتھ ہی کی پہلا ہی ایک ہمارے ساتھ کیا ہے ابھی ابھی ان کے آرے ہیں میرے طرف سے سگسیگما کی طرف سے انہوں نے کی ہیں ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے ضرور ایک تو انہر ہو گیا ابھی تم ملے منڈے کو آتا ہے نا ہاں وہ میں نے بنام لیا تھا اس کا اچھا ایک کوئی میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی ڈیرنگ شو بھی کی ہیں میں نے کیا تھا میں ہوں شاید افریدی آ رہی تھی تو اس کے اندر ایک شو پہ ہم گئے تھے تو وہاں فلم ایسی تھی کہ وہ پہلی سپورٹ فلم بنا رہے تھے تو اس میں ہم پوری ٹیم گئی بھی تھی تو وہاں سب کوئی ساپ کو چوم رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا پھر میں بھی آگے بڑھا میں نے بھی ایسا کر لیا کر لیا تو آج کر سکتے ہیں آج کیا ہے آج تو کوئی فلم ریلیز نہیں ہو رہی آج کوئی فلم ریلیز نہیں ہو رہی آج کوئی فلم ریلیز نہیں ہو رہی آج کوئی فلم ریلیز نہیں ہو رہی تو بھئی آپ کے لئے آج یہ بیٹھے ہیں کہ یہ کر لیں گے بھائیوں کو بابر سے کرواتے ہیں ٹھیک ہے بابر ٹھیک ہے بابر کہہ رہا ہے بھائی لے آئے پھر بابر کے لیے بابر کے لیے لے آئیے جی آجی کہاں گے مہمان پیچھے سے بیج دیجئے زیادہ جلدی کھانا کھلا رہا ہے موسیقی آپ نے اتنی آرام سر جس انداز لیا ہے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ساپ رہ چکے ہیں بہت بابر بابر سر ہے رہ چکے ہیں آپ کے پاس ساپ پالیں آپ نے آستین کی ساپ تو نہیں پالیں وہ بن جاتے ہیں بسکلی وہ انسان ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں نا وہ ہی تو کہہ رہی ہو آستین کے ساپ بڑا سوموگ کچھا بھائی دکھائیں بھائی نیست میں بھلوں بسم اللہ بسم اللہ آجی تو نا 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 تو جی ایک یہ میں نے لے لیا ہے اور یہ میں پہنے دو دفعہ اسی شو میں میں نے لے چکی اس سے بڑے والے سام بھی میں نے پہن لیا ہے اسی طرح دبٹھے کی طرح یہ لیجئے آپ کا نام کیا ہے رئیس رئیس اور سام کا نام کیا ہے رئیس کے لئے بہت ساری تعلیہ تینکیو رئیس کیا دے کہہ رہے ہیں زیادہ فرینیوں صاحب کے ساتھ ہمائے کے بس اگدم سے بھائی کی محبت اچانک گھبری ہو یہ زیادہ فرینیوں صاحب کے ساتھ نہیں نہیں یہ تو نکلے بہت نہیں میرے خواہد زہر ان کے تو جی بہت مزا آیا آج آپ کے ساتھ شو کا یقیناً دو سال بار آپ پھر میرے شو میں آئیں گے نہیں اگر جلدی بلائیں گے تو جلدی بھی آجائے گا اور تمہیں پتے ہیں میں نے آنیر بھی کہہ دیا تھا اچھا ایک دن تمہیں تصویر آئی اسی طرح کوئی ہم ایکٹیویٹی کر رہے تھے تمہیں تصویر آئی تو میں نے کہا یہ بہت اچھے ایکٹر ہیں میں نے کبھی بھی ان کو کسی کے برائی کرتے ہوئے نہیں سنا ہاں لیکن میرا فون آج کل نہیں اٹھا رہا ہے تو میں نے کہا ہمائے ہو میرا فون اٹھا لو تو شاید نہیں صاحب میں ایک دفعہ تمہارا فون آیا میں اسلام بات جا رہا تھا میں تمہیں لکھا کہ میں ابھی فلائٹ سے اتر رہا ہوں اتفاق ایسا ہوئے اور میں نے کہا میں تمہیں کرتا ہوں بعد میں اور پھر شاید میں نے کیا تمہارا فون بند کا نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کی بھولنے کی بھی ماری ہے کوئی بات نہیں تو جی تینکیو سو مچ سلمان بہت شکریہ اور آپ کا سب سے زیادہ شکریہ آپ آئے تینکیو سو مچ ادنان جس تینے چڑھا رہے ہو کیا آپ مارنے مارنے کرا دے کسی کو شو کے بعد تینکیو سو مچ ادنان بہت شکریہ اور ہمائیوں تینکیو بہت شکریہ اور ایک بار پھر ان چاروں کے لیے بہت ساری تالیاں اور آخر میں جاتے جاتے ایک گانا اور پھر ہماری طرف سے اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ سترنگی میں جی آ جانے مستی کے دن ہے چلو چھومیں اور گائیں سارے چو مل جائیں تو بولو پھر کیا ہو محبت چان مانگے کبھی انکار نہ ہو ہماری چیت میں بھی کسی کی ہار نہ ہو سارے زمانے میں ایک ہم میں ایک دم میں دن مستی کے دن ہے چلو چھومیں اور گائیں ہم ہم چلے تو زمیں گھومیں ہم رکے آسمان گھومیں بولو لو چاند کو چھولیں دے سدا تو جہاں جھومیں مستی کے دن ہے چلو چھومیں اور گائیں ہم سارے چو مل جائیں تو بولو پھر کیا ہوگا ہم محبت چاند مانگے کبھی انکار نہ ہو ہماری چیت میں بھی کسی کی ہار نہ ہو سارے زمانے میں ایک ہم میں ایک دم میں دن مستی کے دن ہے چلو چھومیں اور گائیں ہم موسیقی موسیقی موسیقی